شگفتہ اجاز اپنے خوبصورت چہرے اور امدہ دائر کری کی وجہ سے ساری دنیا میں پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے بتاہوں میں پسند کی جاتی ہیں ان کے ڈرامے آنچ کی علفت کا کردار کس کو یاد نہیں ہوگا آنچ کی علفت کے کردار نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا جانگلو سے لے کر اب تک کے سفر میں انہوں نے بے شمار کردار ادا کیے جو ناظرین میں پسند بھی کیے گئے اور لوگوں کو یاد بھی رہے درمیان میں شگفتہ اجاز کچھ عرصہ ڈراموں سے قائب بھی رہی اس کی وجہ ان کی ائر لائن میں نوکری تھی لیکن اس نوکری کو چھوڑنے کے بعد انہوں نے دوبارہ ڈراموں میں کام کیا اور لوگوں کو اپنی ادھکاری سے متاثر کیا نوے کی دہائی سے ہم سب کی ٹی وی سکرین پر راج کرنے والی شگفتہ اجاز کے لیے زندگی پھولوں کی سیج نہیں تھی ان کی زندگی میں ڈھیرو اتار چڑھا ہوا ہے لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور ان تمام مسائل اور مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کیا اپنے پہلے شوہر سے علیدگی کے بعد انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ تنہا زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا لیکن ان کے مجودہ شوہر جن سے ان کی دوسری شاتی تھی انہوں نے ان کی زندگی میں دوبارہ رنگ بھر دیئے وہ انتہائی شفیق باپ اور بہترین شوہر ثابت ہوئے ان کے شوہر یحیہ سے ان کی دو بیٹیاں ہیں اور ان کی چاروں بیٹیوں میں آپس میں بہترین باؤنڈنگ ہے اپنی علیدگی کے بعد وہ والد ان کے ساتھ کیوں نہیں رہی کہ جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے والد کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے جس وجہ سے وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ رہیں انہوں نے اکیلے اپنی بچیوں کو پالے کا فیصلہ کیا تھا لیکن وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ اپنی بیٹیوں کو وقت دیں ان کے ساتھ لڑ کریں گھر چلانے کی ذمہ داری کی وجہ سے وہ بچوں کو وقت نہیں دے پاتی تھی جس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ شادی کریں تاکہ کمانے اور گھر چلانے کی ٹینٹن سے ازاد ہو سکیں اپنے دوسرے شوہر سے شادی کا فیصلہ کرنے میں دو سال لگائے اور پھر یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ وہ ان کی بیٹیوں کو بھی بہت چاہتے تھے اور شگفتہ اجاز سے بھی شادی کر کے ان کو اپنے گھر میں بسانا چاہتے تھے ان کی بیٹیاں بھی ان کو پسند کرتی تھی تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ مشورے کے بعد دوسری شادی کی اور ان کا کہنا تھا کہ آج مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا آج میری بیٹیاں بھی خوش ہیں کہ دو کی شادی ہو گئی ہے وہ اپنے گھروں میں خوش ہیں میں نے اپنی زندگی میں بہت جدوجہد کی ہے لیکن اپنے اولاد کو خوش دیکھ کر میں مطمئن ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ ساری پریشانیاں وہ ساری جدوجہد کام آگئی ہے ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں